محمد وعالی محمد علی سیزہ سے خطاب فرمایا اور بہترین فضائل اور مسائب بیان فرمائے ضرورت نہیں تھی کہ کچھ گزاری شاہ ترس کی جائیں لیکن اللہ عمر و فوق العدب کے مزداق چند منٹ اگر اجازت ہے تو گزاری شاہ ترس کی جائیں گی آج کا دن معمولی دن نہیں ہے آج ہم یہاں پر عجرِ رسالت ادا کرنے کے لئے جمع ہوئے ہیں عجرِ رسالت کیا ہے قرآنِ مجید فرقانِ حمید میں رب العرباب ارشاد فرما رہا ہے قول لا صلوکم علیہ عجرا اللہ المودتا فی القربا کہہ دو میرے حبیب اپنی امت سے کہ میں آپ سے کوئی عجر نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے قربا سے یعنی اہلِ بیت سے مودت کرو آج آپ یہاں دور دور سے عجرِ رسالت ادا کرنے کے لئے جمع ہوئے ہیں کون اہلِ بیت کہ جن کو اللہ نے چادرِ تطہیر میں جمع کر آکے اور یہ بتلا دیا کہ اہلِ بیت کون ہیں جن کا تعلق حضرتِ بطول کی ذات سے ہے اہلِ بیت کون ہیں جن کا رشتہ حضرتِ زہرہ سے ہے حُم فاطمتو وَعْبُوْهَا وَبَالُوْهَا وَبَنُوْهَا ایک ذرا بلند آواز سے پڑھ لیں محمد وَعْبُوْهَا وَبَالِوْهَا صَلَّيْ عَلَى وَبَالِوْهَا صرف دو جملے تمیداً فضائل کے بچوں کے لئے جن کی سمجھ میں بھی اردو آ رہی ہے وہ غور فرمائیں کہ اہلِ بیت سے مراد کون ہیں جن کا تعلق جن کا رشتہ حضرتِ زہرہ کے ساتھ ہے اس لئے اللہ نے تعرف کرایا کہ معصوم آئلم ہیں ان کے بابا ہیں ان کے شوہر ہیں اور ان کے بچے ہیں اہلِ بیت میں کسی اور کو داخل نہیں کیا جا سکتا سوائے پنجتنِ پاک یا امامِ حسین علیہ السلام کی نسل سے قیامت تک آنے والے آئمہ علیہ السلام اسی لئے آج ہم یہاں جمع ہو کر توحید کا بھی اقرار کر رہے ہیں ابھی آپ نے نماز پڑھی رسالت کا بھی اقرار کر رہے ہیں محمد رسول اللہ کہہ کر اور ولایت کا بھی اقرار کر رہے ہیں علی ان ولی اللہ کہہ کر اور اہلِ بیت سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں مجلسِ عزا منعقد کر کے اور عجرِ رسالت ادا کر کے ابھی بہترین انداز سے بن امیہ کا کردار بیان کیا برادرِ بزرگ نے اور یہ بتلا دیا کہ بن امیہ اسلام کے لئے کتنے نقصارنکار تھے ہو نہیں سکتا کہ کوئی حق کا نمائندہ کسی باطل کی بیعت کر لے یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ ابو سفیان کہ جو مولا علی سے آ کر یہ کہے کہ آپ حاکم کے خلاف تلوار اٹھائیں میں آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہوں تو کیونکہ مولا فطرتِ بن امیہ سے واقف تھے تو فرما دیا کہ تم اسلام کے خیرخواہ کب سے بن گئے ہو یہی ابو سفیان حاکمِ وقت کے پاس گیا تھا کہ میں تمہارے خلاف تلوار اٹھاؤں گا لوگوں کو جمع کروں گا لہذا اس حکومت میں مجھے کیا حصہ دیتے ہو تو پوچھا تھا حاکمِ اول نے کہ کیا چاہیے تو اس وقت کہا تھا کہ مجھے شام کی حکومت چاہیے پہلے دورِ خلافت سے بطورِ رشوت شام کی حکومت بن امیہ کو دی گئی تھی تو جو حکومتیں رشوتوں کے طور پر چلی جاتی ہیں وہ اسلام کی حکومتیں نہیں ہوا کرتی ہیں لہذا پہلے دورِ خلافت میں اگر آپ حق پر ہوتے تو آپ بھی مولا علی کی طرح کہہ دیتے کہ تم اسلام کے خیرخواں کب سے بن گئے ہو جواب نہ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ جو کردار ابو سفیان کا تھا وہی حاکمِ اول کا تھا یہ بتلانا مقصد تھا کہ یہ سب کے سب صرف حکومت لینے کی وجہ سے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور ہم آج یہاں جمع ہو کر بتلا رہے ہیں کہ ہم عجرِ رسالت ادا کرنے کے لئے آئے ہیں کون حسین کہ جب اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو جبرائیل امین آتے ہیں کہ اے اللہ کے حبیب اللہ آپ کو مبارک دینے کے بعد تازیت بھی پیش کرتا ہے رسول پاک سوال کر فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل تازیت کس چیز کی تو جبرائیل امین ارس کرتے ہیں کہ اس آپ کے شہزادے کو تین دن کا بھوکا اور پیاسا کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا عزادارہ نے امام مظلوم عربین کا دن ہے ابھی آپ نے مسائب سنیں امام حسین جب اس دنیا میں آئے تو جبرائیل امین نے تازیت پیش کی یہ بات حضرت زہرہ تک پہنچی تو حضرت زہرہ نے سوال کیا بابا جب میرے اس لال کو تین دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کیا جائے گا اس وقت آپ موجود ہوں گے تو رسول پاک فرماتے ہیں نہیں زہرہ ظاہران میں موجود نہیں ہوں گا سنیے گا زدارو جو دور دور سے رونے آئے ہیں خدا اس عزا خانے کو قیامت تک باقی رکھے یہاں پر آنے والوں کو ان بچوں کو ان کی نسلوں کو ہمیشہ معرفت اہل بیت کے ساتھ عزاداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے عزادارو حضرت زہرہ پوچھتی ہیں کہ یا بابا کیا علی ہوں گے فرماتے ہیں نہیں زہرہ علی بھی موجود نہیں ہوں گے کہا اچھا بابا کیا اس حسین کا بھائی حسن ہوگا کہا کہ نہیں حسن بھی موجود نہیں ہوں گے پھر جملہ کہا کہ بابا کیا میں دکھیا ماں حسین کی موجود ہوں گی تو فرماتے ہیں نہیں زہرہ تم بھی ظاہراں موجود نہیں ہوگی اب میں یہاں سوال کرتا ہوں صاحبان علم و فہم سے کہ حضرت زہرہ کو بتلایا تھا رسول پاک نے جبریل امین کے ذریعے سے کہ حسین کو تین دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کیا جائے گا اس وقت حضرت زہرہ کو کیا سوال کرنا چاہیے تھا مجھ جیسے طالب علم کے لحاظ سے بی بی کو سوال کرنا چاہیے تھا کہ بابا جب میرے حسین کو مارا جا رہا ہوگا تو میرے حسین کو بچائے گا کون میرے حسین کی مدد کون کرے گا لیکن بی بی نے یہ سوال نہیں کیا بی بی نے وہ سوال کیا جو آج آپ ادا کر رہے ہیں بی بی نے کیا سوال کیا کہ بابا یہ فرمائے میرے بیٹے پر روئے گا کون میرے بیٹے پر گریہ کون کرے گا عزدہ دارو آج آپ گریہ کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں آج عربائین کا دن ہے ابھی آپ نے مسائب سنے کہ جب یہ کربلا کا لٹا ہوا کافلا شام سے رہائی حاصل کرتا ہے تو مولا سجاد آگے آتے ہیں کہ بھوپی اممہ ہمیں رہائی مل گئی ہے بتائیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے فرماتی ہیں بیٹا مجھے پہلے اپنے بھائی کی قبر پر کربلا جانا ہے ہم کربلا جائیں گے عزدہ دارو جو رونے آئے ہیں ابھی مسائب میرے بھائی پڑھ رہے تھے جب جناب زہرہ کی یہ دختر جو ثانی زہرہ ہیں ان سے حضرت سجاد نے سوال کیا کہ پھوپی اممہ یہ فرمائیں کہ محملے کتنی ہونی چاہیے کتنی بی بیاں ہیں جو محملوں میں سوار ہوں گی سنیں گے عزدہ دارو جو اردو سمجھ رہے ہیں وہ غور فرمائیں گے حضرت زینب نے جواب دیا بیٹا سجاد جب ہم مدینے سے چلے تھے تو ترے پن محملے ہمارے ساتھ تھیں اے بیٹا سجاد اب صرف تین محملے کا ہوئی ہوں گی عزدہ دارو صرف تین محملے مگائی گئیں تین محملوں میں بی بیوں کو سوار کرایا گیا عزدہ دارو مولا سجاد سے جناب زینب فرماتی ہیں کہ بیٹا سجاد ذرا دیکھو کوئی بی بی رہ تو نہیں گئی ہے عزدہ دارو مولا سجاد نے دیکھا کیا دیکھا کہ امہ رباب نظر نہیں آتی سکینہ کی ماں نظر نہیں آتی عزدہ دارو جناب سید سجاد ایک مرتبہ قید خانے کی طرف چلے جو رونے آئے ہیں وہ غور فرمائیں گے عزدہ دارو مولا سجاد ابھی چلے تھے کے سامنے سے بی بی رباب آتی ہوئی دکھائی دیں کہا کہ امہ رباب چلیے کاروہ مدینے سے کربلا جا رہا ہے کربلا سے مدینے جائے گا عزدہ دارو جناب رباب آئیں جناب زینب کے محمل کے پاس اور ایک جملہ کہا یہ روایت ہمارے بزرگ علماء نے لکھی ہے کہ ایک جملہ کہا آقا زادی زینب آپ سید زادی ہیں میں غیر سید ہوں میں آپ سے التماز کر رہی ہوں تھوڑی دیر کے لیے رک جائیے میں ذرا سکینہ سے ودا کرنا چاہتی ہوں عزدہ دارو جناب زینب نے جیسے یہ سنا اپنے آپ کو محمل سے گھرایا عزدہ دارو ساری بیبیاں جو صرف دس یا بارہ بیبیاں رہ گئیں تھی عزدہ دارو ساری بیبیاں ہلکہ بنا کر قبر سکینہ پر آئیں اور کہا سکینہ جب شام کے وقت پرندے اڑا کرتے تھے تم مجھ سے پوچھا کرتی تھی کہ پھپی اممہ یہ پرندے کہا جاتے ہیں میں کہتی تھی سکینہ یہ اپنے اپنے گھروں کو جاتے ہیں کبھی سکینہ بھی اپنے گھر جائیں گی عجرکو من اللہ اے بیٹی سکینہ اب ہم کربلا جا رہے ہیں اور کربلا سے مدینے جائیں گے عزدہ دارو بیبیوں نے کیسے ودا کیا قیامت کا مسائب ہے لیکن میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں جب یہ کاروہ کربلا پہنچا تو حضرت جابر ابن عبداللہ ہم ساری جو مولا کے پہلے ظاہر ہیں وہ مولا کی قبر پر زواری کر رہے تھے ایک مرتبہ جب رات کے وقت جناب جابر مولا حسین کی قبر پہ زیارت پڑھ رہے تھے اور وہاں سے حضرت ابباز کی قبر پر گئے تو باب الحوائج صاحب موجزہ صاحب کرامت حضرت ابباز کی ایک آواز آئی اے جابر یہاں سے اگر کوئی کافلہ گزرے تو ان سے کہہ دے نہ کہ یہاں پر گھوڑوں پر سوار ہو کر کوئی نہ گزرے اونٹھوں پر سوار ہو کر کوئی نہ گزرے یہاں زہرہ کے لال کا خون زمین پہ گرا ہے ازادارو جب آج کا دن جناب زینب تین محملے لے کر حضرت سجاد آگے آگے جب کربلا کے میدان میں پہنچے تو جناب جابر کا غلام آگے بڑھا اور کہا اے مسافر اگر یہاں سے گزرنا ہے تو ابباز کا حکم ہے کہ پیدل چل کر جائے آ جائے ازادارو یہ جملہ جناب زینب نے سن لیا کہا اے بیٹا سجاد محملوں کو بٹا دو میرے ابباز کا حکم ہے میں کربلا میں پیدل چل کر جاؤں گی ازادارو جناب حضرت ابباز کی قبر ہلنے لگی کہا اے جابر یہ تو میری آقا زینب ہے عجرک من اللہ ازادارو بس چند جملے سن لیں آپ نے مسائب سن لیے گریہ کر لیا خدا آپ کی عبادت قبول فرمائے ازادارو تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ جب یہ کاروہ واپس مدینہ پہنچا ازادارو آپ یہاں بہت عرصے سے رہتے ہیں اگر کوئی آپ کی بہن کہیں افریقہ میں رہتی ہو آپ بیس سال کے بعد اپنی بہن سے ملنے جائیں تو بہن دیکھتا ہی پہچان لے گی یہ میرا بھائی آیا ہے آگے بڑھ کر گلے ملے گی اگر کوئی آپ کا بھائی کسی اور ملک میں رہتا ہو آپ اس سے پچاس سال کے بعد ملنے جائیں کتنا ہی تغیر آ گیا ہو بہن فورا پہچانے گی بھائی فورا پہچانے گا لیکن ذرا مدینے آئیے جب یہ کاروہ مدینہ پہنچا بشیر نے اعلان کیا مدینے والو حسین کا کافلہ واپس آ گیا تو مدینے کے باہر ایک جوان گھوڑے پر سوار تھا عزادارو اس نے سنا کہ بتاؤ کس حسین کا کافلہ آیا ہے ابن علی کا کافلہ آیا ہے عزادارو وہ گھوڑے سے اتر گئے تیز تیز قدم بڑھا کر گئے کیا دیکھا ایک خیمہ لگا ہوا ہے مدینے کے باہر جب خیمے کے پاس پہنچے تو پریشان تھے کہ میں کیسے اندر داخل ہوں اچانک ایک آواز آئی السلام علی کا یبنا امیر المومنین اے امیر المومنین کے لال میرا سلام قبول ہو عزادارو یہ جوان سمجھ نہ سکے تھوڑی دیر سوچا یہ کس کی آواز ہے جواب سلام دے کر اچانک ذہن میں آیا یہ آواز تو اممہ فضلہ کسی معلوم ہوتی ہے عزادارو آگے پڑھے کہا اممہ آپ نے سلام کیا ہے کہا ہے علی کے لال اے محمدِ حنفیہ میں نے تمہیں سلام کیا ہے تمہاری بہنِ خیمے کے اندر عزادارو محمدِ حنفیہ جن کو مولا نے مدینے میں چھوڑ دیا تھا جیسے ہی خیمے میں اجازت لے کے داخل ہوئے ایک ایک مرتبہ سلام کیا عزادارو واپس باہر آئے اور کہا اممہ فضلہ وہاں تو سفید بالوں والی بی بیا ہے میری بہن زہنہ جس کے سر کے بال سے آتے ارے میری بہن بوڑی ہو گئی میں بہن کو نہ پہچان سکا عزادارو بھائی نے بہن کو نہ پہچانا لیکن ذرا آئیے جب بشیر اعلان کرتا کرتا ابھی آپ نے مسائب میں سنا جب بشیر مدینہ شہر میں پہنچا محلہ بنی آشم میں پہنچا تو کیا دیکھا ایک بچہ باہر آیا چار سال کا بچہ بشیر سے پوچھتا ہے کہ میری دادی ام البنین پوچھ رہی ہے کہ عباس بھی آیا ہے یا نہیں آیا عزادارو بشیر سمجھ گیا یہ حضرت عباس کا لال ہے یہ حضرت عباس کا بیٹا ہے اگر میں نے اس کو بتا دیا کہ عباس کے بازو کلم ہو گئے تو یہ بچہ یہیں پر مر جائے گا کہا شہزادے جس کو ملنا ہے مدینہ کے باہر جا کر مل لے سنیے گا عزادارو جن کے اللہ نے بہنیں عطا کی ہیں وہ اس مسائب کو سمجھیں گے جیسے ہی بچے نے اندر جا کر بتلایا تو اندر سے آگے آگے بچہ چلا پیچھے پیچھے جناب ام البنین ان کے پیچھے جناب سغرا عزادارو جب مدینہ کے باہر آئے تو جناب فضل کہتے ہیں کہ دادی ام البنین مجھے ایک خیمہ لگا ہوا دکھائی دیتا ہے اور خیمے کے باہر کوئی بیمار پتھر پر بیٹھا ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں اس بیمار کو ہٹا دوں عزادارو سنیں گے جناب ام البنین فرماتی ہے نہیں بیٹا ہم کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتے اس بیمار سے کہو اپنا رخ دوسری طرف کر لے کیونکہ یہاں سے عباس کی ماں گزرے گی یہاں سے حسین کی بیٹی گزرے گی عزادارو بچہ آگے بڑھا ایک مرتبہ سلام کیا کہ اے بزرگ اے بیمار یہاں سے رخ دوسری طرف کر لے اب پاس کی ماں گزرے گی حسین کی بیٹی گزرے گی عزادارو یہ سننا تھا کہ وہ بیمار ایک مرتبہ کھڑا ہوا اور نجف کی طرف رک گیا اے دادا علی اب تو بہنیں بھی بھائیوں کو نہیں پہچان دی آؤ سغرہ بھائی سے گلے ملو علی اکبر کا پرزہ کھول کرو اِنَّا نِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ خداوندہ بہک زہرا وابیہا وبالہا وبنیہا یہ عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرما حاضرین اور غائبین کی ہوائج شریعہ کو پورا فرما بیماروں کو شفاء کاملاتا فرما پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما خداوندہ اپنی آخری حجت کا ظہور فرما ہمیں امام کے آوان وانسار میں شمار فرما ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین